موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آئیوں پر خیدیت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج کا ولوگ جو ہے وہ رات سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور ابھی میں اپنا ولوگ سٹارٹ کر رہی ہوں اپنے میک اپ سے مطلب میک اپ سے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں میک اپ سے کیوں اس لیے کیونکہ ٹھیک ہوئے کیوں اس لیے میں ولوگ شکل کر رہے ہیں لیکن میں نے سوچا کہ کبھی میں نے تیار ہوتے ویے منایاں منایاں لیکن میں نے سوچا کہ آج تیار ہوتے ویے ہی والک بنا لیتی ہوں آپ لوگ کو دکھاتے حکم کیسے ریڈی ہوتی ہوں کیسے میک اپ اس لیے میک اپ ڈیلی بیسیس پر کاجول میک اپ تو کاجول میک اپ میں میں پارٹی میک اپ تو فاؤنڈیشن یعنی کر رہی ہوں صرف پیس پاورڈر ہاں اس کے لانے یارہی میں ایک اٹھار ہوں یہ میرے پاس ہاں پھائنے میں ہماراں کلرو کریں ایس پہ سکتے ہیں ساکر میں بلشے آئیس پر ایس پر بھی ہی ہی ہوں گھر کے میک اپ کے لئے اس کے لئے ایشید کو ہوگا دیکھیں کتنا اچھا گھر میک اپ کے لئے کتنا بلش میرے میں عزا کر کے لئے ایس پر میرے غلطر ہوگئے لیکن آپ کو گلٹر ہی کرنا ہی آپ کو آئیس پر کلرو ہی کر رہی کرنا ہے کسی بھی کسی بھی کلائی مسر چیز سے کلائی جائے بلش جائے آئی شید ہو مجھے کسی اور کا پتہ نہیں لیکن میں تو ایسا ہی کرتی ہوں جب نورمل مجھے گھر پر میک اپ کرنا اس کے بعد میں میں پینسل کاجل ہے یہ آئیکونک کا تو میں نے یہ کاجل ہی اس کے لئے اس کو دیا ہے لائنر لائنر تو میرا کمپلسری ہے کہ ابھی میں پارٹی میک اپ کرو یا نورمل کیجول میک اپ کرو لائنر کی بینا تو میرا میک اپ جو ہے وہ بلکل ادھورا رہتا ہے مجھے لگتا ہے لائنر لگائیں میگ اپ میک اپ میں جان جاتی ہے مجھے بلکل باریک سا لائنر پسند地 میں باریک لائنر Democracy 리الم موٹا لائنر بلکل نہیں پسند اور جو نورل قرارہ ف techy اور پھر رہا بھر رہاے بس کہ میں مجھے بلکل نہیں پسند اب میں سٹرگل کر ہی رہا دوسری ائیز میں لگانے کے لیہے کا ہے اس نے成果 کو کہیں گے جاتے کر ایک ہوتا جیک ہے جس lihat جاتے کر دوسری ائی ویڈیو ایز میں بھی پرفیکٹ نہیں لگتا ہے پرفیکٹ لائے در لگا بلکل بھی ڈس کلر خراب نہیں ہوا اس کے بعد یہاں پر یوز کر رہی ہوں میں ہمیشہ یہ دو کلر کی لپسٹک یوز کرتی ہوں ایک ڈاک پینک اور ڈاک ریڈ یہ دو کلر یوز کرتی ہوں مجھے یہ دو کلر پیسند ہے تو آج میں نے سوچا کہ میں ریڈ لگا لیتی ہوں کافی پچھلی دنوں سے میں پینک ہی لگا رہی ہوں تو آج میں یہ ریڈ لپسٹک لپسٹک یوز کر رہی ہوں میں پاس دو لپسٹک اور بھی ہے کلر یہ دو کلر بہت زیادہ یوز کرتی ہوں کسی بھی میک اپ میں تو یہاں پر میرا میک اپ ڈن ہو گیا بال میں نے پہلے ہی بنا لیئے تو میں نے کہا بال اگر نہیں بناوں گے تو میرے ویورز میرے دیکھ کر در جائیں گے اس لئے بال پہلے ہی بنا لیئے یہ ہے میرے میک اپ کا فائنل لوک دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سا سمپل سا صرف تین سے چار چیزوں سے میں نے اپنا میک اپ پورا دن کی ہے اور یہ چھوٹی سے میں نے کان میں پہن لیئے ٹاپ سپون لیجئے بالی بولی جو کچھ بھی تو جی میک اپ کر کے میں آگئی کچن میں ہسی بات ہے میک اپ کر کے کچن میں کون آتا ہے لیکن نورمل گھر میں جب میک اپ کرتے تک بندہ کچن میں آئی جاتا ہے تو میں میک اپ کر کے کچن میں آرہی ہوں گھر میں رہ رہے ہیں تو یہاں پر میں آج بنا رہی ہوں آلو بینگن جو میں نے اپنی شادی چار سال میں پہلی بار بنایا ہے چار سال میں شادی کے پر میں چار سال سے کبھی بھی آلو بینگن نہیں بنایا تو آج میں فرس ٹائم آلو بینگن ٹرائی کر رہی ہوں پتہ نہیں آلو بینگن نہیں بننے والا یہ آلو بھرتا بننے والا ہے آلو بینگن کا کچھ نہیں پتہ اب یہ تو آگے چل کے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا تو یہاں پیاس براؤن ہو گئے میں نے اس میں ایڈ کر دیا آلو آلو بھی جو ہے اس میں ہلکا سا فرائی ہو جائے پیاس بلکل براؤن نہیں میں نے کیا تھا ہلکا گولڈش براؤن کیا تھا ساتھ ہی آلو ڈال دیا کہ آلو کے ساتھ بھی جو باقی اس کا کچھا پن ہے وہ فرائی ہو ہی جائے گا ساتھ ہی میں ایڈ کر دیا تھا ون ٹیبل سپون زیرہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایڈریک لیسن کا پاوڈر پاوڈر نہیں ایڈریک لیسن کا پیسٹ ایڈریک لیسن کا پیسٹ ڈال کے اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہاں پہ ٹیمارٹر میں نے دو ٹیمارٹر کو باری باری کٹ لیا تھا ساتھ ہی میں نے اس میں ساتھ سے آٹھ ہری مرچی لیا ہے یہ ساتھ بڑال کے اس کو میں اچھے سے بھون لوں گی تاکہ ٹیمارٹر گل جائے میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گا تاکہ میرا مسالہ جو بلکل بھی نہ جلے کیونکہ اس میں میں بلکل بھی تک پانی ایڈ نہیں کیا تو میرے آلو اور پیاس جل رہے اس لئے تھوڑا سا پانی اس میں میں ایڈ کر دیا تاکہ یہ بلکل بھی جو بھی نہیں جلے اور اب باری ہے مسالوں کی مسالے میں میں ایڈ کر رہی ہوں نمک میں نے ہاف ٹیبل سپون ایڈ کی ہے مسالے تو آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کو مطابق ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں لال مرچی پیسی میں ایڈ کر رہی ہوں سپائسی دائیں گے تھوڑا نہیں بلکہ بہت سپائسی بنانے کے لئے اور اس میں ہاف ٹیبل سپون حلدی پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں اسے کو جو سبزی میٹھی لگتی ہے تو میں نے کہا تھوڑا مسالہ زادہ لکھوں گے تو انہیں میٹھی نہیں لگے کہ ٹیسٹ اچھا آجائے گا میں ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ ایڈ کر رہی ہوں ہاف سے بلکہ کم کیونکہ میرے گرم مسالہ بہت تیز ہے اور ہی تیز گرم مسالہ کھائیں گے نہیں ہم لوگ اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون پیسا ہوا دھنیا پاورڈر اب یہ سب ڈال کر اس کو میں اچھے سے بھون لوں گے تاکہ مسالہ ٹیمارٹر میں اچھے سے پک جائے ساتھی میں اس میں پانی ایڈ کر دوں گے تاکہ میرا مسالہ جلے نہیں اور اچھے سے پورا مسالہ پک جائے اور ٹیمارٹر میں گل جائے اب میں ایڈ کر رہی ہوں میں میرے پاس آلو بخارہ بھون گے آپ میں آپ کو مخصہ کو اچھے ہز UE yang بھون گے ایک وقت تسلیل کی ت Ok tips اور اس میں مے لے لاکھاں پک جائے دیمیں یہ تمہیں ہ pumped میں مخصول دلو تے پھوٹ بھون ہت quick معلوم ساتھ ثم تعریف مل کٹ جسے کی تپریا میں ایک準備 یہاں پہ میں نے ایک بینگن کو اس طرح لمبے لمبے سلائسز میں کٹ کر لیا تھا گول گول سلائسز میں کٹ کیا تھا اس کو باریک باریک کیونکہ مجھے یہاں پہ پناہنا ہے بینگن کا بھاجہ جو بہت پسند ہے مجھے تو نہیں پسند کھائی مجھے کڑوا لگتا ہے لیکن اس جائے کو بہت پسند ہے تو اس کے لیے آپ اس رویز میں تین چیز ڈالی کی تھوڑا سا ہلدی پاوڈر اور اس کے علاوہ تھوڑا سا لال مرچ پاوڈر اور تھوڑا سا نمک ایک تین چیز میں ڈالے گی اس کے علاوہ اس میں کوئی اور مسالہ نہیں ڈالے گی تو یہ تین چیز ڈالکے ہوئے ہیں یہ میں بینگن پے پورا یہ مسالہ جو اچھے سے لگا رہی ہیں تھوڑ دارے پلے prova اگر میں پانس سے دس منٹ پاوڈر میں سکو رکھ دوں گی تاکہ یہ پورا مسالہ بینگن کے اندر اچھے سے جذب ہو جائے اور مطلب پورا مسالہ اندر دک اس کے چل دنیا میں اس کو اچھے سے دنیا جو اپر مسال مصال کے لڑے皮 بینگن پاوڈر پسند ہے تو یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ٹیسٹی ہی بنتا ہوگا تو پانسے دس منٹ ہوگیا ہے بینگن کو رکھے ہوئے ابھی میں نے ایک فرائی پین چڑھایا ہے اس کو تھوڑا سا گرم کر لیا اس کو بلکل تھوڑا سا میں نے جو ہے وہ تیل ایڈ کیا پورے تیل کو جو ہے میں پورے فرائی پین میں پھیلا لوں گی اور اب جو میرا یہاں پر بینگن تھا اس کو میں اس کے اندر تیل جیسے ہی گرم ہو جائے گا تیل بہت گرم ہو جائے گا آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے بینگن کے اچھلنے سے تیل تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے تیل گرم ہو گیا میں اس میں رکھ رہی ہے بینگن تاکہ اس کو میں اچھے سے فرائی کر سکا ہم لوگوں کو اس کو دھیمی آنچ میں جو ہے وہ ہلکے سے تیل میں جو فرائی کرنا ہے اور پلٹتے رہنے بس یہ دھیان رکھنے کی ساتھ نہ پک جائے اور نہ تکچا رہے ورنہ یہ کڑوا ہو جائے گا اور کرسپی بھی ہو جائے گا تو یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا تو بس اس کو میڈیم سے پکانا ہے بلکل ہلکا سا اور یہاں پر اس کو پکاتے ہوئے مجھے تھوڑا ٹائم ہو گیا اور یہ دیکھیا اس طرح کہ یہ ریڈی ہو جائے تو جیسے یہ اس طرح کا ہو جائے اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے ہلکا ہلکا سی کرسپی ہو جائے تو اس کو آپ لوگوں کو کچھ ہے وہ نکال لینا اور اس طرح میں باقی سارے کے سارے بینگنجوں ہیں وہ سارے اس طرح ریڈی کرلوں گے اور بس جھٹ پٹسا ریڈی ہے آپ لوگ بھی کبھی ضرور ٹائی کریے گا اگر آپ لوگوں نے کبھی ٹائی نہیں کیا اگر ٹائی کیا تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے کمنٹس میں اور اس کے بعد یہ رہا ہے میرے سالن کا فائنل لک اس کو اب میں تھوڑی دیکھ لیے پانچ منٹ کے لیے بھول لوں گی ایسے میں اس کو ریڈی بھون چکی ہوں پانچ منٹ کے لیے اب ورنہ زیادہ بھونوں گی تو آلو جائے وہ ٹوٹ جائے گا تو میرا سالنیا پر جھٹ پٹسا ریڈی ہے اس کو دھیمی آج میں دوسرے چلے پر رکھ دیا تھا اب لاسٹ میں بس اس میں ایڈ ہوگا دھنیا ہر دھنیا ایڈ ہوگا اور کسوری میتھی اگر آپ لوگ کے پاس اویلیبل ہو تو وہ ڈال دیجئے گا اگر آپ لوگ کے پاس اویلیبل ہو تو وہ ڈال دیجئے گا اس کے بعد میں ایڈ ہوگا تھا ایڈ آٹا اور لیمن میکس بار اور یہ بار لیا ہے لیکن لیمن میکس ٹاپ بولا تھا لیکن میں ٹاپ بار بول دیا تو یہ بار لیا ہے اس میں میری گلتی ہے ان کی خیر کوئی گلتی نہیں ہے کوئی نہیں اب بار ہی یوز کر لیں گے اب بار آ گیا تو اور یہاں پر یہ لے کر آئے ہیں گولولی لال مرچ یہ بھی اتنی زیادہ اور ساتھ ہی لے کر آئے ہیں نمک اور ٹیمیٹو کیچپ جو ختم ہو چکا تو یہ راشن میں نمک آیا ہے اس کے علاوہ یہ چیز لے کر آئے ہیں ہم لوگوں کے کھانے کے لئے تو میری ساری چیز ختم ہوگی تھی تو یہاں پر میں ابھی اپنا ڈڑڈ فیل کر رہی ہوں چیز سے واپس لنٹی فاطمہ کے لئے آئی ہے کیونکہ فاطمہ تو لنٹی صرف کھاتی ہے اور میری لئے آئی ہے کرکورے اور چلز کیونکہ مجھے تو سپائسی پسند ہے لنٹی بہت فیکا فیکا لگتا ہے آپ لوگوں کو کسا لگتا ہے آپ لوگ بھی ضرور بتائیں گے پر مجھے تو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے کرلیز لائے ہیں اپنے لئے کرلیز پسند ہے وہ بھی یوگرٹ فلیور تو وہ اپنے لئے لے کر آئے ہیں میں یہاں پر یہ ٹک بسکٹ لے کر آئے ہیں اور ساتھ یہ زومبیز والی ٹوفی یہ بھی مجھے بہت پسند ہے اور کرلیز پھر اچھی چیز جس طرح یہ لئے آئے تھے کہ درال میں جگہ بھی یوگرٹ چیز رکھنے کے تو میں نے کچھ چیز کو پھر شاپر کے اندر کر کے ہی رکھ دیا کیونکہ درال تو میرا اس سے پہلے بند ہی نہیں ہوتا تو میں نے کچھ چیز سائٹ میں رکھ دی تھی اس کے بعد پھر میں نیچے آگئی تھی اپنے علی سے ملنے کے لئے اپنے شہزادے سے ملنے کے لئے تو میں نے کہا سب کام ڈم کر کے یہ نیچے جاؤں گے ڈن کر کے تو ڈن کر لیے سب کام چکے میں نیچے آگئی فاتنہ میرے ساتھ کھیل رہی ہے اور علی بی بی چالا ملی دودو میں لوگ رہی ہے بولا تھا مامی میرے ساتھ کھیلی ہے آپی کے ساتھ نہیں کھیلی فاتنہ بھی مجھ سے چیپک رہی تھی اور علی بی مونہ میں خوش کسمت دو دو بچے بھی کھیل لے کے لئے ترس رہے ہیں اور یہی پہ نیچے بیٹھے بیٹھے اچانک سے مجھے ایک آئیڈیا آیا کہ ازہر کے لئے میں کچھ چل کے کچھ اچھا سا بناتی ہوں اور وہ تھا سوائی ازہر کو سوائی بہت پسند ہے میں نے پہلے کبھی سوائی نہیں بنایا صرف ایک دفعہ میں نے بنایا وہ بھی میں نے پورا کالا کر دیا تو کھانے لائک کڑوا ہو گیا تو میں نے اس دفعہ دوبارہ میں نے کہا سوچا تو میں نے ویڈیو کو سٹاپ کر کے وہ آئل واپس نکالا ہے میں نے کہا آئل بہت مہنگا آئل واپس نکال لیتی ہوں تھوڑا سا آئل ہی لگے سوائی بہت پورا سوائی جاتا ہے اس کے بعد میں اس میں گرم مسائلے میں ایڈ کی ہے دارچینی تین سے چار الائچی اور اس کے بعد چار سے پانچ لونگ اس کے بعد میں اس میں سوائی ایڈ کر رہی ہوں اور یہ میری سوائی کا پاپڑ بن گیا اور چمچ بہت گرم ہو چکا پانچا ٹھوسڈ سے بھون جاتا ہے تو اس کو پھون ڈیس سے پہلے کہ پورا پاپڑ بن جائے تو اس کو تھوڑا سا ہ 늘ی دینا ہی جز نے دیگ telescopes بھونی رکھی قیددت ہے یہ جو روزائر کو بہ وقت اس میں چلے رکھ دیں وارک safer تو مجھے کو گز وڈیوں کی پانچپ آپ família ہوقت بھی جو ش46 تھوڑ سے پانچپ میں نے ایڈ کر دیا کہ یہ تھوڑا سا بنا چکا تھا سوائی اور اس کو تھوڑے دیکھلے ڈھک کے چھوڑ دوں گی ویسے مجھ سے بہتر تو آپ ہی لوگ بنا لیتے ہوں گے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میری ریسی پی آپ لوگ کو جاننے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے میں بس آپ کو شیئر کر رہی ہوں کہ میں کیسا بنا پاتی ہوں اوزائی کو کیسا پسند آتا یا نہیں آتا میں نے پھر سے کیمرہ بند کر دیا اور اس کو بھون بھی لیا اور مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ مجھے ویڈیو بنانی تھی اور یہاں پہ میں نے سمائی جب وہ بلکل پک کے ریڈی ہے تو یہ کچھ اس طرح کا بنا ہے مجھے نہیں پتا یہ کیسا بنا ہے کیسا نہیں ابھی جاتی ہوں اپنی نند کو ٹیسٹ کرواتی ہوں اور رات میں اوزائی کو ٹیسٹ کرواؤں گی تو پھر اس کے بعد آپ لوگ کو ریویو دوں گے کہ یہ کیسا بنا اوزائی کو پسند آیا یا نہیں آیا اور یہ ہے اس کا فائنل لک میں نے اس کے پر تھوڑی سے پھر اور درائی فروٹ کی ٹاپنگ کر دی میں بس درائی فروٹ بھی آج گھر میں کم آویری بل تھا تو یہ اس کا فائنل لک ہے اب اس کا ریویو آپ لوگ کو اوزائر خود ہی دیں گے میں نہیں دے پا